کیا آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں ذریعی اور روزمرہ کے استعمال کے لیے پانی کا حصول ایک مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں شہری اور ریاست کی مختلف آقائیاں پاکستان میں پانی کی ناہموار تقسیم اور فراہمی پر سراپہ احتجاج نظر آتی ہیں مختلف تحقیقات کے مطابق پاکستان میں پانی کی قلت کی نسبت پانی کی غیر منصفانہ تقسیم ایک زیادہ سنگین مسئلہ ہے کچھ تحقیقات کے مطابق بد انتظامی کی وجہ سے دو ہزار پچیس تک پاکستان پانی کے شدید تیرین بہران میں مطلع ہو جائے گا پاکستان کے دو تہائی گھرانے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں مزید تحقیقات کے مطابق ساٹھ فیصد پینے کا پانی مزرے صحت ہوتا ہے جس سے ڈائفوئٹ، کولرہ اور ہیپیٹائٹس جیسی جان لیوہ مرض زنم لیتے ہیں پاکستان میں ہر سال لگ بگ 53,000 بچے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں پانی ہماری روز مرہ کی زندگی، ذرات اور ماحول کا ایک بنیادی حصہ ہے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق پانی ضائع کرنے کے تناظر میں بھی پاکستان دنیا میں سرپہرست ہے جس سے ہماری معیشت پر بے انتہا اور غیر ضروری پوجھ پڑتا ہے اور ہر چیز کی طرح اس کا بھی اثر غریب پر سب سے زیادہ پڑتا ہے پاکستان کی معیشت کا زیادہ انحصار ذرات پر ہے جس کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے پانی کا بیشتر استعمال بڑے ذمہ دار ہی کرتے ہیں سنتی اور گھریلو استعمال میں بھی پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے پانی کا حصول عام انسان کی پہنچ سے دون ہے لیکن ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہتر طریقے موجود ہیں پانی بچانے کا ایک بہتر طریقہ موجودہ آپاشی نظام سے پانی کے زیادہ کو کم کرنا ہے مثلاً اگر ذرات کے لیے مختص پانی میں صرف پانچ فیصد بھی کمی کی جائے تو شہروں اور کارخانوں کے لیے تبنا پانی دستیاب ہوگا پانی کے زیادہ کو کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہماری نظر میں ایک پری پرائسی میکنیزم لانا ہے جس سے پانی کے غیر ضروری اور عیاش استعمال کی روپ کھان کی جائے اگر ہمیں اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے پانی کو بچانا ہے تو ہمیں پانی کی تقسیم، اس کا مناسب استعمال، پانی کے بڑے پیمانے پر زیادہ اور اس کے بارے میں فیصلہ سازی کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا پانی کو بچانے کے لیے شاید سب سے اہم اقدام یہ ہے کہ ہم اس معاشی نظام کو تبدیل کریں جس میں چند طبقات کے ذاتی مفاد کی وجہ سے اکثریت عبادی صاف پانی تک سے محروم رہے آئیں ایسی سیاسی کوتوں کا انتخاب کریں جو ہمارے قدرتی بہران کو سمجھتی ہوں اور اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں